نحمد و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشید قان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے پہلے پیر کا ایک خاص وظیفہ اور ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں آپ کو جس میں اللہ تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ اس عمل کو اختیار کر لیں تو شادی کی کوئی بھی بندش ہو رزق کی کوئی بھی بندش ہو وہ آپ سے ختم ہو جائے گی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندش کیا چیز ہوتی ہے بندش کہنا لفظ ہی صحیح نہیں ہے اللہ جب کوئی چیز کھول دے تو کوئی بند تو نہیں کر سکتا تو یہ بھی تجاہولِ عارفانہ ہے آپ یہ دیکھی کہ کوئی بندہ ہے یہ کہے کہ جی بند اللہ نہیں کر رہا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بند کر دیں تو یاد رکھیں جیسے انسان کی بوڈی کے اندر وینز بلاک ہو جاتی ہیں اور جو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بلاکی جا جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ نے انسان کو دیکھو صحیح پیدا کیا تو پھر انسان کے وینز کیوں بلوک ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے گردے میں مسئلے کیوں ہوتے ہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تو بند نہیں کیا پھر جھوڑ بولنا ہے یہ ڈاکٹر کہ یہ بند ہو گئے بلوکیج ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنا علاج کرنے کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس فوراں بھاگتے ہیں اور میڈیسن لیتے ہیں اپنے بلوکیج کھلواتے ہیں میڈیسن کھاتے ہیں اور جب بات یہاں آتی ہے تو کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے لیکلی فنن الرجال جو بندے کی فیلڈ نہیں ہو وہ ویسی بھی کہیں اگر مشورہ دے دو اس کا مشورہ جو ہے غلط ہی ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا اہل علم ہو آپ کی فیلڈ ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا فیلڈ نہیں ہوگی تو جتنا بڑا علم ہو وہ جو ہے جس کے بارے میں بتائیں نہیں سکتا اب ہر علم جو ہے وہ ایک فیلڈ کا ماہر ہو سکتا سارے فیلڈ کا ماہر نہیں ہو سکتا سمجھا گئی نا تو دیکھیں یاد رکھیں جس طرح بہت ساری چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں اسی طرح عملیات بھی جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہیں لیکن اس کی مہارت جب آپ ریسرچ قرآن میں کریں گے تو پھر آپ کو الحمدللہ واللذین جہدو فینا لنہ دیئنہم سبلانا اللہ آپ پہ کھول دیتے ہیں یہ راستے اس لئے بندش جو ہے یہ لغز جو ہے جکڑ لینا مفروش کر دینا جادو کے ذریعے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے تو آپ علیہ السلام کے دماغ کو جکڑ لیا تھا بندش کو کر دینا کہتے ہیں اب بندش آپ پہ نظربت کی بھی ہو سکتی ہے جادو کی بھی ہو سکتی ہے اب جنات کی بھی ہو سکتی ہے اب یہ ماہر ہی سمجھ سکتا ہے آج کل یہ جو لوگ ہیں نا ماہر تو نہیں ہے اکثر ویسی جھوٹ بول دیتے ہیں اور انہوں نے بدنام کی ہوئے عملیات کی فیلڈ کو سمجھا گئے نا خود سیکھا نہیں ہے نہ اپنی ریسرچ قرآن و سنت سے کی ہے نہ اپنے اساتیزہ سے تربیت لی نہ اپنے بڑوں سے تعلق رکھا پھر یہ لوگ جو ہے گمراہ کرتے ہیں یاد رکھے اللہ والوں سے دین والوں سے اپنے بڑوں سے نزبت قائم کر کے رکھے پھر آپ لوگوں کا علاج بھی کریں اور قرآن و سنت سے چیز لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ بھی دے گا اب بندش آپ پہ رزق کی ہے بندش اگر آپ پہ شادی کی ہے تو آپ اس بندش کے خاتمے کے لیے بڑا مختصر سہی عمل کر لیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے بندش تمام کی تمام ختم کر دے گا جو بھی بندش ہے رکاوٹ ہے مال کی کمی ہے یہ آپ کے اوپر رشتے کی بات چل لئی ہے اور رشتہ نہیں ہو رہا سمجھ آگئے نا آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے یا من پسند رشتہ نہیں ملتا یا من پسند کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں پاتا بیچ میں کوئی ناراضگی آ جاتی ہے کوئی راضی نہیں ہوتا تو آپ نے ان سارے مقاصد کو سامنے رکھ کر صرف رمضان و مبرک کی پہلے پیر کو جو ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے مختصر سامل ہے دن میں کریں یا رات میں کریں کسی بھی حقیقت کر سکتے ہیں جب آپ کو یکسوی ہو سہولت ہو آپ بیٹھ جائیں اور یہ مختصر سامل آپ نے پڑھنا ہے آپ نے دعا کرنی ہے لیکن پڑھنا جتی دے رہے اس سے کم از کم آدھا تو دعا کریں نا آپ ٹھیک ہے نا آپ وظیفہ کر رہے ہیں دس منٹ میں ہو رہے ہیں پندرہ منٹ میں ہو رہے ہیں سات منٹ یا پانچ منٹ آپ دعا تو لازمی کریں اللہ سے مانگے اللہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اللہ کیا پتہ ادعونی استجیب لکو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو اللہ پاک آپ کو دے گا تو وظیفے میں تحصیر زیادہ آ جائے گی سمجھ آگئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آیت کریمہ یہ چھوٹا سا حصہ پڑھنا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے ٹھیک ہے کسی بھی وقت کریں لیکن پیر کے دن کسی بھی وقت چوبیس گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت کر لے رات کے وقت کر لے زیادہ اچھا ہے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے رات کو تحجد کے وقت کر لے ٹھیکی نا ویسی بھی ہر بندہ اُڑتا ہے سیری کیلئے تو یہ عمل کا لازمی کر لے دیکھیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ آپ کی بندشیں بھی توڑے گا اللہ آپ کی رزق کی مسائل بھی حل کرے گا اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا اللہ آپ سے مسائل بھی دور کرے گا اللہ آپ کو خوشیہ عطا کرے گا اللہ سے تو مانگے تو صحیح اللہ کے بندے اور یہ نقش جو آپ اپنے موائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نقش کو آپ استعمال کریں ٹھیک ہے نا اکیس عدد نقش لکھیں ایک نقش جو ہے گلے میں پہلے لیں روزانہ ایک نقش جو ہے پانی میں ڈال کر ایک بطل پانی کی بنا لیں پیتے رہیں ٹھیک ہے نا افتاری قصص سے لے کر سیری تک جب بھی آپ کو موقع ملے پانی یہی پیتے رہیں بعد میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ نقش آپ نے جو ہے ایک عدد نقش کم از کم آپ نے جو ہے پیر کو بنا لیں گلے میں پہل لیں اور باقی جو ہے بعد میں بھی بنا سکتے ہیں آپ عید کے بعد بنا لیں یا ابھی بنانا چاہے ابھی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ وظیفہ اور ایک نقش جو ہے ایک عدد نقش پیر کے دن ہی آپ نے بنا کر استعمال کرنا ہے اسی پیر کو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا فاخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا